نمازکار انڈیا نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ میتریٹ پارٹی شروعات بڑی خبر سے کریں گے سنجیف چطرویدی کو مل سکتا ہے بڑا پت ایسی خبریں آ رہے ہیں دلی میں آنٹی کرپشن سیل کے چیف انہیں بنایا جا سکتا ہے سنجیف نے ایمز میں گھوٹالوں کا اجاگر کیا تھا وہ چیف ویجلنس آفیسر کے پت پر تیناتے ایمز میں اور انہوں نے کئی گھوٹالوں کے بارے میں خلاصہ کیا تھا ایمز کے کئی گھوٹالوں کے بارے میں جس کے بعد بڑے ہی ڈرماتک طریقے سے ان کو ان کے پت سے ہٹا دیا گیا تھا اور لگاتار عام آدمی پارٹی نے انہیں سپورٹ کیا تھا بڑے ہی مکھر انداز سے منیش سوڈیا بھی ان کے پکش میں بولتے رہے تھے اور اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ دلی سرکار کے بننے کے بعد انہیں کوئی اہم ذمہ داری مل سکتی ہے شیوانی تیاغی اس وقت ہمارے ساتھ جگ گئی ہیں شیوانی کیا ان کو آنٹی کرپشن سیل کا چیف بنایا جا سکتا ہے جی بالکل یہاں پہ دیکھیں جس طریقے سے سنجیف چطورویدی نے ایمز میں لگاتار گھوٹالوں کو جاگر کیا تھا اور آم آدمی پارٹی لگاتار ان کی باکنگ کرتی نظر آئی تھی مانا یہ بھی جا رہا تھا کہ سنجیف چطورویدی کی ساتھ پوری پوری کھڑی دکھائی دی تھی آم آدمی پارٹی وہیں دلی میں انٹی کرپشن سیل جو بند ہو گیا تھا اس کو دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے ہیلپ لائن شروع کی جا رہی ہے انٹی کرپشن سیل کی ذمہ داری ہوگی کہ دلی میں جو بھی کمپلینٹس آتی ہیں کرپشن سے جڑے معاملوں کی اس کی جاج کرے گا تو مانا یہی جا رہا ہے کہ سنجیف چطورویدی کو بنایا جا سکتا ہے اس کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے جو بھی کی انٹی کرپشن سیل کو دھیان سے دیکھ سکتے اور اس کے جو انڈر جو بھی کام آتے ہیں جو بھول سے ریگولیشن سے ان کو وہ تیہ کریں گے اور اس دشاہ میں کام کیا جائے گا تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو اس پد کی ذمہ داری مل سکتے بہت بہت شکریہ شیوانی پوری